اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں بادشاہ بھائی اوفیشلز سب سے پہلے آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں بیل ایکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ایک کچھی منفرد ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچائی جا سکے جی تو فرنڈز آج ہم آپ کو بتائیں گے ویلنس ٹرائن ڈے جو کہ دنیا میں ایک بہت ہی منانے والا فیسٹیوال ہے آج ہم بات کریں گے اس کے بارے میں چودہ فیوری ویلنس ٹرائن ڈے چودہ فیوری کا دن جیسے محبت کرنے والوں کا دن اور روم کا ایک قدیم فیسٹیوال کے نام سے ہر سال بہت ہی خوشیوں سے منایا جاتا ہے آخر یہ ویلنس ٹرائن ڈے ہے کیا اس دن کو شادی شدہ لوگ اور غیر شادی شدہ لوگ اپنی محبت کو گفٹس پھولز اور دوسرے کے ہی تائف پیش کرتے ہیں اس دن کو مغربی اور دوسرے ممالک میں بقاعدہ ایک فیسٹیوال کے طور پہ اور ایک تیوار کے طور پہ منایا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا تیسرا بڑا فیسٹیوال ہے جو کہ ہپی نیوئیئر اور کرسمس کے دن کے بعد سب سے زیادہ منایا جانے والا فیسٹیوال ہے اور یہاں تک کہ ہمارے کئی مسلمان ممالک بھی اسے بہت ہی اچھی طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں جبکہ ہمارے ملک کا میڈیا وجہے اس کو روکنے کے اس کے فیور میں بقاعدہ پروگرامز دراما سیریلز بناتا ہے اس وجہ سے آپ کو مسلمانوں کے ملک پاکستان میں ہر کالج ہر سکول ہر پارک ہر روڈ ہر گلی شہرہ پہ محبوب نظر آتے ہوں گے جو کہ اپنے ساتھیوں کو اس دن پھول پیش کرتے ہیں اور ہمارے اپنے ہی ٹی وی چینلز اسے بقیر روکنے کے اسے پروموٹ کرتے ہیں آپ کو ذرا بھی سوچ ہے کہ اس منحوس دن کے پیچھے کیا تاریخ چھپی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پہ غمر بیجے کیونکہ اس دنیا میں غلیز لوگوں بھر چکے تھے جو پانی آگ سورج اور دوسری بد پرستش کرتے تھے تیسری صدی اسوی میں حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد روم اس وقت دنیا کی ایک سوپر پاور تھا جس پر کلوڈیس ٹو نامی حکمران کی حکومت چلتی تھی دوستو اس کی قوم نے بہت سارے خدا بنا رکھے تھے یعنی پندرہ فروری کو ہر سال ادھر ایک فیسٹیول منایا جاتا تھا جسے لپریکل کے نام سے یاد رکھا جاتا اور منایا جاتا دوستو اس دن لیوپیس نامی ایک بد کی بد پرستش کی جاتی تھی اور اس ستبار سے اس کی عبادت کی جاتی تھی یہ ان کے قبیلے سے آر قسم کی بدروح مسئیبت پرشانیوں اور ان کے زخائر میں اضافہ کر سکے دوستو اس موقع پر ایک بقاعدہ قرآن دازی کی جاتی تھی اس بڑے سے ڈبے میں ساری لڑکیوں کا نام لکھ کے ڈال دیا جاتا تھا اور ایک غیر مہرم لڑکا اس لڑڈبے میں سے ایک نام نکالتا اور جس لڑکی کا یہ نام نکلتا اسے اگلے سال کی پندرہ فیبری تک اس لڑکے کے ساتھ بغیر کسی شادی کے بغیر کسی سمبت کے رہنا پڑتا تھا دوستو اس تہوار کا نام فیبریہ رکھا گیا جس سے سال کا دوسرا مہینہ یعنی فیبری کا نام نکلا ہے اس قبیلے میں حضرت عیسیٰ کے بعد ان کے ایک پیروکار یعنی ایک عیسائی پادری جس کا نام سینڈ ویلنٹائن تھا اس نے اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے لوگوں اور کلوڈیس ٹو کے سپائیوں کی چھپکے سے شادیاں کروانا شروع کر دی رومی بادشاہ یعنی کلوڈیس ٹو اپنے فوج اور اپنی دہشت میں دن بدن اضافہ کرتا جا رہا تھا تو اس نے اپنے سپائیوں کی تدات میں اضافہ کرنا چاہا مگر اس وقت تک آدھے نوجوانوں کی تدات شادی بیوی بچوں میں مشغول ہو گئی تھی تو کلوڈیس ٹو نے جب اس وقت کا پتہ کروایا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو سیرف رسٹ پر نام سینڈ ویلنٹائنز کا بولا اور پتہ چلا کہ یہی شادیاں کروا رہا ہے اس وقت کلوڈیس ٹو کو ویلنٹائنز پر بہت غصہ آیا اس نے اس وقت فرمان جاری کیا اپنے سپائیوں کو کہ اسے پکڑ کے لائے جائے اور قید کر دیا جائے پھر اسے پکڑ کے لائے گیا اور قید کر دیا گیا قید کے کچھ دنوں بعد کلوڈیس ٹو نامی حکمران کی بیٹی جولیا کی سینڈ ویلنسٹائنز سے ملقات ہوگی اور سینڈ ویلنسٹائنز نے اسے اپنی محبت میں گرفتار کرنا شروع کر دیا کچھ دنوں بعد جولیا بھی سینڈ سے محبت کرنے لگ پڑی اور ہر روز ایک غلاب کا پھول لے کے جاتی اور سینڈ ویلنسٹائنز کو دے دیتی کچھ دنوں بعد ان کا پیار ایک اصل شکل اختیار کر چکا تھا اس بات کی خبر جب جولیا کے باپ یعنی کہ کلوڈیس ٹو کو پتہ چلی تو اس نے سینڈ ویلنسٹائنز سے ملقات رکھی اور ایک شرط لاغو کر دی یعنی کہ تم جب رومی مذہب یعنی بہت پرستی اختیار کر لوگے تو تمہیں اس سے شادی کرا دی جائے گی ورنہ تمہیں فانسی دے دی جائے گی مگر سینڈ ویلنسٹائنز نے صاف صاف انکار کر دیا جس پر کلوڈیس ٹو کو بہت غصہ آیا اس نے سینڈ ویلنسٹائنز کو سریعام فانسی دلوا دی اپنی فانسی سے کچھ ہی ٹائم پہلے سینڈ ویلنسٹائن نے جولیا کے نام ایک ہاتھ لکھا جس پر لکھا ہوا تھا فرام یور ویلنسٹائنز اس وجہ سے ہیپی ویلنسٹائن ڈے کا نام سامنے آیا ہے بارویں صدی تک کسی نے بھی اس فیصلے کے خراب جانے کی حمد نہ کی بعد میں کچھ شاتر لوگوں نے یعنی لپری کالیا یا فیبریا کے نام کا کونسپٹ لے کر اس کو بقاعدہ ایک فیسٹیول قرار دے دیا اور ساری دنیا میں پھیلا دیا اور آج وہی دن یعنی چودہ فیبری کے نام سے ویلنسٹائن ڈے کے دن سے آج دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے جبکہ اس تحوار کو بدھ پرستوں اور عیسائیوں سے زیادہ ہمارے مسلمان ممالکس مناتے ہیں اور سیلیبریٹس کرتے ہیں اور ان بدھ پرستوں کی سب سے زیادہ مدد ہمارے ملک کا میڈیا جو کہ گھر گھر تک پہنچاتا ہے دوستو یہ بہت ہی بڑے افسوس کی بات ہے اس فیسٹیول سے زیادہ فیدہ بھی بدھ پرستوں کو ہی ہو رہا ہے یعنی کہ اس دن کی نسبت سے بکنے والی مصنوعات پھول چوکلیٹس گفت اور دوسری مصنوعات شامل ہیں جن کا فیدہ بھی آپ کو پتہ ہے انہی تنظیموں کو ہو رہا ہے اور اس منحوس فیسٹیول کی وجہ سے ہر سال چودہ فیبری کو زنا کے کیسوں میں بھی بہت اضافہ ہو رہا ہے اور مسئول بچیوں کو ویلنٹائن ڈے کی نسبت سے وحشت کا نشانہ بنایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان اور ہر مسلمان کے اندر ویسے بھی محبت کا بہت جذبہ رکھا ہے تو اس کے لئے دوستو ایک دن مختصر کیوں یہ ساری زندگی کیوں نہیں ہو سکتا اور اس دن کے علاوہ اور دنوں میں کیوں نہیں ہو سکتا دوستو محبت کرنی ہے تو اللہ سے کرو کیونکہ اللہ خود سے محبت کرنے والے کو اس کا صلح اور عجر دیتا ہے نہ کہ اس منحوس دن کی وجہ سے اپنا وقت اور اپنا ایمان ضائع کرو اور میری یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو تاکہ وحشت اور حیوانیت بہت سی دنیا میں پھیل چکی ہے یہ بدپرست لوگوں کے فیسٹیوالز ہمارے لئے نہیں انہیں تک ہی محدود رہنے دو اور اس کا نشانہ بن کے اپنی ماں اور اپنی بہنوں کو اس کا مزاق مت بنواؤ جورکم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ جس قبیلے کی مشابت اکتیار کرے گا بے شک اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا لہٰذا اس لانت کو خود اور اپنے گھر والوں سے دور رکھیں اور ایک سچے مسلمان بنیں ماں باپ کی خدمت کریں جس کے لئے آپ کو اس دنیا میں لایا اور پیدا کیا گیا اس کے علاوہ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم بھی آپ لوگوں کو تک ایسی دو ساری اچھی اچھی ویڈیو پہنچاتے رہیں اگر آپ نے ہے تو ہمارا چینل بادشاہ بھائی کو سبسکرائب کریں اور ہم ایسی ہی اچھی ویڈیوز آپ کے سامنے ہمیشہ لاتے ہیں اور لاتے رہیں گے اسی کے ساتھ اپنے حسسان علی کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنے اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھئے اللہ حافظ